نمشکار دوستو جیسے ہی یہاں سے سوکا اٹھے ہیں ابھی جو ہے پانچ پانچ بجلے والے ہیں اور بارس کافی دیر پہلے ہو کے بند ہوگی ہے یہ دیکھیں بہت بہت سوہانی صبح ہے اب تو بارس بلکل بند ہوگی ہے یہ ماننے اتنی زیادہ بارس ہوئی ہے کہ دیکھو یہ پیڑ بھی ایک سائیڈ میں جھوک گیا کیونکہ اس پہ بکان کے پیڑ پہ جو ہے گیلو ہے چڑی ہوئی ہے ویسے مولے والے کاٹ کاٹ لے جاتے ہیں اسے لیکن پھر بھی اتنی جیوندہ نہیں ہے کہ یہ برابر بڑھتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے اور یہ دیکھیں کتنا سوہانا موسم ہے دوستو کل صبح بھی بارس آئی تھی لیکن پھر پورے دن نہیں آئی اور بہت بہت شاندار یہ دیکھیں دوستو بچے چھوٹے بچے گھر میں رہتے ہیں تو اتنی زیادہ سہتان نہیں کر جاتے ہیں کہ رات میں دوسری چھت ہے اس چھت سے دوسری پچھے والی چھت ہے وہاں بھی ٹنکی لگ رہی ہے چھوٹی چھتے تو بچوں نے وہ ٹنکی کھلی چھوڑ دی رات رات میں ٹنکی دیرے دیرے پوری ختم ہوگی کچھ وہ ٹنکی فوٹ بھی رہی ہے اوپر والی لیکن پھر بھی اس میں فوٹ دے کے باوجود بھی قریب ڈیڑھ دو فٹ پانی رہ جاتا ہے نیچے کا لیکن ہی جب وہ ادھر کھلی چھوڑ دی تو وہ پھر جان بچنی نہیں تھی اس میں تو آپ جنریٹرز لائے نیچے اب آپ کو دکھاتا ہوں بہت دوستو دن نکلتے فوڑ کے درسن ہو جاں تو کیا کہنے باکٹی میشی بیگی رہا ہے پاریج میں مجھا لے رہا ہے دو دن دے تو دوستر یہ نکچے کیا ہوا ہے وہ اوپر کے لائن کٹی ہوئی ہے چلی رہا ہے یہ سوچ خراب ہو گئے اس کے اس سے چل رہا ہے ریلے سے ابھی بجلی آئی نہیں ہے میں سے آ جاتی ہے ساڑھے ساتھ آٹھ بجے کے قریب آ جاتی ہے بجلی لیکن آئی نہیں ہے تو اپنا باتروم مگرہ کے لئے پانی چیئے اور باریس بڑی اچھی ہو رہی ہے دوستو کئی دن گھر میں ہونے کے بعد میں باریس ہوئی بڑا اچھا لگا تِنگ shit تِنگ دونگ دوستو تھوڑی سی بھر لیے پوری نہیں بھری ہے اور باقی جو ہمارا ایسا انجن تھا کٹی کاٹنا یہاں جو لگ رہا تھا وہ وارٹر کولڈ تھا تو پھر ہم نے یہ ایئر کولڈ لیا لیکن پھر بھی یہاں تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں جگہ جو ہے بھیڑی ہو رہی ہے کنجسٹڈ ہو رہی ہے اور باقی ہمارا ٹیلر مانجا بھی ہی آجاتا اب کی بار تو اتنا گلت کام ہوا ان پینٹروں کے چکرب ہیں لیکن ہم چاہتے تو کر لیتے کیسے بھی کر کے اسے اوپر نیچے کر کے اگے پیچھے کر کے کیونکہ ہم نے بعد میں دھیان دیا یہاں یہ پتھر رکھے ہیں ڈسٹ رکھیے روڈی ڈسٹ رکھیے وہ تو یہاں ہی آجاتا مانجا اور ٹیلر دونوں آجاتے اگے پیچھے لیکن اب کی بار ہم نے انہیں برسات میں پڑے رہنے دیا یہ بہت غلط کام ہوا ہم نے کرنا نہیں چاہا کچھاتے تو کر دیتے ان کی جان بچتی بارس سے کیونکہ لوہے کو سب سے زیادہ نقصان اوس دھوپ اور بارس سے ہوتا ہے اب دوستو فریس ہو گئے ہیں اور چائے بھی پی لیے اب تھوڑا سا فون کا کام کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں پھر کھیت میں بھی چلتے ہیں ایک بار کیونکہ صبح بہت تیج آندھی بھی آئی تھی آندھی بارس آئی تھی بہت تیج اب دوستو اوپر آگے ہیں اور یہاں دیکھیں کتنا سہانا موسم ویسا صبح جیسے آندھی توفان سا آیا تھا تو یہاں تھوڑی مٹی مٹی دھول ووزی آگی تھی لیکن کوئی بات نہیں بارس ضروری ہے صفائی تو جب صبح جائے گا اپنے آپ ہو جائے گی یہ دیکھیں لوکیشن دیکھیں پیڑوں پہ بارس اور پیڑ موسم مچھا بنا دیتے ہیں بہت اور یہ دیکھیں یہاں جو یہ بوندے پڑ رہی ہیں تو انہوں میں دیکھیں آپ جو زمین پر پڑتی ہیں یہ کنچے سے بھاگتے ہیں چھوٹے چھوٹے بائی بھا دوستو بچے صبح صبح دن نکلتے ہیں جیسے سکول کی چھٹی ہوئی ہے سکول کا میسیج آیا ہے چھٹی کا اتنے زیادہ خوش ہیں اتنے زیادہ خوش ہیں نہیں تو یہ صبح اٹھ کر ہمارے سے بولتے نہیں موڑن کا آفر ہے بلکل ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتے بس اسکول میں چلے جائیں گے چھوٹے چھوٹیوں کا آئیں گے تب اچھے سے بولتے ہیں بہت تو اب یہ بچے صبح اٹھتے ہی نانے کے لیے تیارہاں بتاؤ کہ ہمیں باری اس میں نان دو لیکن دوستو ہمارا فرج ہے انہیں روکنا ایک دم صبح اٹھتے نہیں آسکتے کریں دو تین گھنٹے بعد انومتی دے دیں گے بس ایک بار ناستہ پانی کر کے کھیت میں راؤنڈ لیاتے ہیں کبھی گنہ راستے کی طرف گر گیا ہو ویسے تو ہمارے کسان بھائی اس طرح کے ہیں کہ اٹھا کے اندر کی طرف کر دیتے ہیں لیکن بہت بار جلدی میں رہتے ہیں کٹڑا بھگانے والے وہ نہیں کر پاتے اتنا تو دوستو آپ بھی آجاؤ ناستہ کرلوں اور دوستو اسی کے ساتھ میں باریس میں ببلو بھائی کھیت میں چل دیئے ہیں اور ایک بار میں ہی دو بار میں تیسری بار میں ٹیکٹر موڑ لیا ہے آرام سے اور دوستو میں میرٹ چلوں گا مجھے کام میں بہت جروری باریس میں جانا پڑے گا دو تین جگیں جانا ہے کہیں سے کچھ لینا ہے کہیں پہ کسی کو کچھ دینا ہے تو ڈیوٹی اس ڈیوٹی ہے کرنی پڑتی ہے یہاں سب فٹ ہے بس بینس کا دودھ نکلوانا ہے ایک بار ابھی مہاراج یہاں بیٹھ آئے ہیں اب دوستو تیار ہو گئے ہیں چل دیئے ہیں پسو کا کام نپٹا دیا ہے لیکن آپ کو پتہ ہی ہے پسو کبھی خوش نہیں ہوتے ان کے پاس ہم آپ رہو جاؤ گے خوش رہیں گے آپ تھوڑی دیر کے لیے ہڑ جاؤ گے پھر پریسان ہو جاؤ گے اور دوستو مجھے تو ہمارے گھر والوں کو گھومنے کے لینے تھے کسی کو کہیں کا مجھا لینے تھا کسی کو کہیں کا ہم چھوٹی عمر سی پھسا گے چھوڑ دیا لیکن کوئی نہیں دوستو اگر اس چیز کا سمادان ہمیں ہی کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے تو ہم اس کے لیے بلکل ریڈی ہیں اب دوستو چل رہے ہیں میرٹ کرتے ہیں اپنا کام کچھ بھائیوں سے بھی ملنا ہے کچھ تھوڑا کچیری کا بھی کام ہے فٹا پٹ چلتے ہیں دوستو آگے جاتے ہوئے یہ ہمارے اور ہماری منجل کے بیچ میں بڑی رکاوٹ ہے یہ ہمیں پار اب ندی تو پار کرنی پڑتی نہیں لیکن پھاٹک پار کرنے پڑتے ہیں اور کئی بار دو دو ٹرینیں نکلتی ہیں اور آتے جاتے دونوں ٹائم پہ بند رہنا پڑتا ہے آپ دیکھیں یہ دس پندر منٹ خراب ہو گیا دوستو ہمیں میرٹ کے لیے نیچے سے نا جن نکل یہ سرویس روڈ چاللو ہو گیا وہاں بہت جاتے پولیس جو ہے موٹساکل والوں کو پریہ حسان کر رہی ہے پکڑ رہی ہے ہیلمٹ ہو نہ ہو لیڈی جو کوئی بھی کیونکہ دوستو مجھے ٹائم سے پہنچنا ہے میرا جو انتجار کر رہے ہیں کچھ ایری میں وہ آ گئے ہیں دفتر پہ تو میں اوپر سے جا کے پھر سردہ پوری سے مڑوں گا کیونکہ اگر ایک دن یہاں مجھے پکڑ لیا تھا پون گھنٹے بعد چھوڑا کیونکہ بائک ببلو بھائی کے نام ہے تو اگر انہیں کچھ بھی پوائنٹ مل جاتا ہے تو یہ آدھا پونہ گھنٹہ ایسے ہی بھگاڑ دیں گے اور جراسہ بھی کچھ مو سے نکل جائے کچھ بھی ہو جائے تو ایک دم چلان فوٹو کھچ کے چلان کٹ دیں گے ان کی کلم میں طاقت ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس لئے دوستو مجھے پہلے نہیں پتا تھا چیکنگ چل رہی نہیں تو موڈی برہم کے پیچھے سے نکل جاتا مجھے باریس کی وجہ سے مجھے پچھلی بار پکڑ لیا تھا تو انہوں نے پونڈ گھنٹے میں چھوڑا کیونکہ بائک جو ہے ببلو بھائی کے نام ہے دوستو پہنچ لیا ہے کچھری پہلا کچھری کے کام کرتے ہیں لیٹ ہو گئے تھے کافی آتھ دیکھیں ہیں باریس کے وجہ سے بھی لیکن پورا جو ہے بھر جائے گا اور آدھے گھنٹے میں پارکنگ میں کھڑی کر کے اسے چل پڑتے ہیں اندر فٹا فٹا اور دوستو باریس بند ہوئی تھی میں اسے ایک دم سے چل پڑا تھا تو باریس نہیں ہوئی ابھی دوبارہ باریس سورو نہیں اس سے پہلے ہی میں پہنچ گیا پارکنگ میں کھڑی کر کے نکلتے ہیں اندر فٹا پٹ دوستو کچھری میں کام ہو گیا ہے لیکن باریس پڑھ رہی ہے بار اور بھوک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے تو پنڈ جی کے ہیں آ جاتا ہوں میں کھانا کھانے یہ دیکھیں پچاس روپے میں بھر پیٹ کھانا ہے کڑی ہے سولے چاول ہے راجما دال مکس ہے رائتہ ہے سلاد ہے بھر پیٹ ہے بھی یہ تین روٹی ملیں گی پھر یہ کھا کے کافی اچھا لگتا ہے پنڈ جی کے ہیں اچھا بہت اچھا کھانا ملتا ہے بہت بہت بڑھیا ایک ہی تکڑی باریس میں یہ دیکھو ہے نالیوں میں سے نکل نکل کر کتنا برا حال ہوا ہے دھیرے دھیرے بہار آگے ہیں ابھی باریس بند ہے تو یہاں سے نکلے ہیں اٹھو پتہ نمبر ہی نہیں آنے کا اٹھو تے اتنی بیجی ہیں کام کروا گے دوستو بھار آگے ہیں اب موٹ سا کے لئے اٹھائیں گے اپنی موٹ سا کے لئے اٹھائیں گے دوستو مقدمہ ایسی چیز ہے آج میں آپ کو ایک چھوٹی سا پوائنٹ بتاتا ہوں کہ اب تک جو بھی آپ ویڈیو میں دیکھتے ہوں گا آپ کو لگتا ہوگا کہ یار یوٹیوب سے بھی بہت پیسہ کم آیا کھتی بھی بڑھیا لیکھتے ہیں اور بھی کام کرتے ہیں بہت سارے تو دوستو ہم نے اپنے جیون کی ساٹھ پرسنٹ جمع پونجی جب سے ہو سمالا تھا اور ہمارے سے بھی پہلے جب پاپا تو دوستو ہماری جمینوں پہ اتنے بھی بات تھے اتنے جھگڑے تھے اتنا فسایا گیا پاپا کو بھی ہمیں بھی کہ جس سے یہ برباد ہو جا گاؤں میں سے بھاگ جا لیکن دوستو ہمارے خلاف چکریوں بوننے والے اپنے آپ ہی ان میں فستے چلے گئے کیونکہ دوستو انہی بات تو ہے اجگر ہوتا ہے کہ اپرواڑا ہے پرماتمہ ہے ہاں بھئے نکلوا دو دیکھو کہاں کو ہے تیتالی جیرو سات ہے ہاں وہ ری وہاں ہے تو دوستو یہاں کھڑی کری تھی یہاں کھڑی کری تھی وہاں پہنچ گئی ہے بات چل رہی تھی پاپا جی نے سارے چک میں سے جو حصے تھے سب کے سب جگہ سارا اپنا چک تقسیم کروایا کوئی انومتی نہیں دے رہا کوئی ہون نہیں دے رہا کوئی کچھ نہیں کوٹ کچیری سب خرچوں کی ہیں تو دوستو ممی پاپا پیسہ کماتے رہے پس وہ میں سے بھی کھٹی میں سے بھی اور لگا ترے مقدموں میں تو دوستو اب آ کے دیرے 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 ختم ہوتے 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 چار پانچ مقدمیں برہ گئے تیسیل کیر کچیری کے کچھ مقدمیں ایسے چل رہے ہیں جن میں ہمیں جبرن فسایا گیا جس سے ہماری گورنمنٹ جوب نہ لگے تو دوستو بڑی ہے ہی رہا کہ ہم اس لائن سا ہٹ گیا ہم یوٹیوب کی دنیا میں آگے تو بڑی ہے ہی رہا اپنا کبھی کا اپنی مرجی کا کام ہے کبھی کر لو کبھی نہ کر لو کھیتی باڑی کا کام ایسا ہے ممی پاپا کے اور اپنے چھوٹے بچوں کے پاس میں رہتے ہوئے کھیتی باڑی بھی چل رہی ہے اور آپ کی آپ کا منورنجن بھی چل رہا ہے یوٹیوب کے اور فیس بک کے مادیم سے تو دوستو یہی ہے کہ اپنا اتنا ہی بڑی آیا جتنا کھرچے لائک مل جائے اپنا کام چل جانا چیئے کیونکہ بہت زیادہ پیسے کی بھی پھر قدر نہیں رہتی فرائملی جو ہے اسا اڑانے لگتی ہے بنے بنائے گھروں کو توڑنے لگتی ہے کہ نیا بنائیں گے نئی گاڑی لیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو دوستو یہی ہے کہ کافی کچھ باتیں ہمیں کوٹ کے چہری بھی ہمیں بہت گیان دیتی ہے تو اپنے مقدموں پر ٹائمز آئیں پیر بھی کریں پوری آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ہارا سکتا آپ ہر جگہ جیت جاؤ گے لیکن آپ اگر گھر پریوار میں جمع داری نہیں اٹھا رہے ہو پڑھائی میں نہیں اٹھا رہے ہو جمع داری اپنی جو کوٹ کے چہری ہے جو آپ کا بیجنس ہے دکان ہے اس پر آپ ایمانداری سے نہیں کھڑے ہو تو آپ ایسا فل ہوگے آپ فیل ہوگے کسی اور کی وجہ سے نہیں آپ اپنی خود کی عادت کی وجہ سے ہوگے اس لئے آپ کا کام بڑا ہو چاہے چھوٹا اس سے سو پرسینٹ نیای کریں اڑے رہیں آپ کو سوالتہ جرور ملے گی آپ گھر چل رہے ہیں بوند آنے لگی ہے اب دوستو بارز بند ہوگی ہے کافی تیج باریس آئی تھی جب میں یہاں سے نکلا تھا تو یہاں بہت تیج باریس آئی تھی میریٹ میں اتنی تیج نہیں تھی اور پھر اتنے میں یہاں پہنچا پھر بارز بند ہوگی اور دوستو آرام کر لیا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کھانا تو میں نے کچھہری میں ہی پندجی کے وہاں کھال دیا تھا بہت اچھا کھانا وہاں ملتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اگر لائک سیئر سبسکرائب کریں دھنی آواز جڑے رہیں اپنا پیار اور آسی روات بنائے رکھیں دوستو مجھے تو یہ بہت بڑیا لگا چھوٹے ہی بال رکھیں چاہے نمبر جو سیر پہ پھرانے والی مسین آتی ہے چاہے اس میں نمبر سیٹ کر لیں لیکن مجھے تو یہ بہت بڑیا لگا داڑی پہر اس پہ ایک ساتھ ہی پھیرا دیں پورا سیسٹم ایک ہی کر دیں اور باقی دوستو اب دوبارہ ایکسرسائیز شروع کرنی پڑے گی سریر میں ڈھلہ پڑا گیا ہے بہت زیادہ میں نے جیسے کئی بار وجن اٹھا کے دیکھا اور کام بھی کرا کچھ کٹھن کام کرا تو مجھے جو تھا میرا بڑی ٹیمپریشر بڑھا اور مجھے گسہ آرنے لگا کام کرتے ہو چڑ چڑ ہونے لگی تو دوستو اب جو اپنے جو دیسی ڈنڈ بیٹک ہیں وہ اپنا شروع کریں دیرے دیرے پھر دیرے دیرے اپنا ویٹ لیپٹنگ کا سوان جو گھر میں ادھر ادھر فیل گیا اسے بھی گھٹا کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ میں بہت کم عمر سے یہ ایکسرسائز کرنے لگا تھا شریر بلکل ایک دم پتلا تھا تو ریز بھی لگاتا تھا اور جم بھی کرتا تھا گھر پہ دیسی جم کرتا تھا تو دوستو کافی سٹرگل ہوا اپنی لائف پہ چلا تو اب تھوڑا سکون ہے آپ سبی کا پیار اور آسیرواد ہے جو کہ آگے بھی بڑا رہنا چاہیے میں ایسی آسا کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ اپنا جو رشتہ ہے جو یوٹیوب پریوار ہے فیس بک پریوار ہے وہ اگے بڑے اور خوب ترقی کریں تو دوستو دھنیواز جڑے رہی ہے تھوڑا آرام کر لیتے ہیں بلکل کی بار اس ہو رہی ہے بھار لیکن کوئی نہیں جروری ہے تھنڈ ہو گیا بہت گرمی ہو رہی تھی ٹنگ ٹانگ